گوڈ مارننگ بچو سو دیوشے ریڈنگ کیمپین میں اکسا چھے ساکھ بے آٹھ کے لیے کہانی ہوا اور سورج ایک سمیہ کی بات ہے خوریہ اور ہوا میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ان دونوں میں اون ادھک شکتی شالی ہے ہوا نے سوریہ سے کہا میں تم سے ادھک شکتی شالی ہوں نہیں وہ مجھ سے ادھک شکتی شالی نہیں ہو سورجہ نے کہا اس پرکار بے دونوں ایک دوسرے سے لگ بگ چھے ہفتوں تک بحث کرتے ہیں مگر معاملہ تھا یہ اولجتا ہی جا رہا تھا ہنت میں ہوا نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں اون سب سے ادھک شکتی شالی ہے یہ ہے میں بھی راج ہوں سورجہ نے کہا تب ہی اچانک دونوں نے دیکھا اس سامنے سے ایک یادری آ رہا تھا اسے دیکھ کر ہوا کو اپنی شکتی کا پردرشن کرنے کی ایک یکتی سوچ گئی اس نے سوریہ سے کہا دیکھو ایک یادری آ رہا ہے ہم دونوں میں سے جو بھی اسے اپنا کونٹ اتارنے پر یوس کر دے گا وہی شکتی سالی سمجھے دائیں سب سے پہلے میں شانت ہو گئی میں اس یادری کا کوٹ اتارنے میں کسی بھی پرکار سفل نہیں ہو سکی اسے ہار تھک کر سانت ہوتے سورجہ نے کہا اب میری باری ہے تب ہوا ایک دم بند ہو گئی اور سوریہ بادلوں سے باہر نکل کر تیجی سے چمکنے لگا اوہ کتنی گرمی ہے یادری نے کوٹ کہا کہ کوٹ اتارنے ہی پڑے گا یادری نے اس پرکار گرمی سے پریسان ہو کر کوٹ اتار فے گا یہ دیکھ ہوا نے ایک خاموسی سے اپنی پراجے سویکار کر لی اور سوریہ کو نمشکار کر کے آگے پڑھ گئی سوریہ اور ہوا کی سکشہ پردکانی سے ہمیں یہ سکشہ ملتی ہے کہ اپنی طاقت اور یوگیتہ پر کبھی بھی گمن نہیں کرو تو بچوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی